پورو پردان منتری سوارگی اندرا گاندھی کے 102 وی جہنٹی پر منگوار کو کانگریسی اندر نے یاد کیا اور ان کے بتائے مارک پر چل کر کانگریس سنگٹن کو مضبوط کرنے کا سنگٹ لیا صبح گرہ منتری بیالا بچن کے سار بڑی سنگٹن میں کانگریسی چڑھیا گھر کے پاس اکترت ہوئے اور اندرا پردیمہ پر مالیار پڑھن کر شرطہ سومن اپن کیے گرہ منتری بچن نے سوارگی یا گاندھی کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ دیش کی ستہ سنبھالتے ہوئے انہوں نے سب ہی ورگوں کا وکاس کیا انہوں نے پرمانو پرکشن بھی کیا ہریت کرانتی شویت کرانتی کے ساتھ ہی گریبی ہٹاؤ اور دیش بچاؤں کا نعرہ بھی دیا پڑوسیوں نے جب بھی آگ دکھائی انہوں نے موہ توڑ جواب دیئے پاکستان کے دو تکڑے کر انہیں ایسا سبک سکھایا کہ وہاں کے 90 ہزار سے زیادہ سینیکوں کو سرینڈر کرنا پڑا ایکس میں دے سنگل پڑہ اس کے ساتھ ہی دیش کی ایکتا اور اکھنٹتا کے لیے سنگھرش کرتے رہیں گے اس کی پرطم مہلا پردان منتری رہی ہے اور ان کا جو جن میں ہے 1917 کو جو ہوا تھا اور ہمارے دیش کے پرطم پردان منتری پنڈی جوالا نہرو جی کی بیٹھی ہونے کے کاران اور ان کے ساتھ بہت سمیں وہ دیتی تھی اور جبرجس راجنیتی میں ان کی روچی بھی تھی تو نہرو جی کے ساتھ نہرو جی سے انہیں سیکھ اور پرینہ لیتے ہوئے سب کچھ انہوں نے ایک سمیں رہتے ہوئے اپنی میچورٹی پرابت کی کانگریس پارٹی کا نیترت ہو کیا اور اس کے بعد وہ پرطم بار 1967 میں پردان منتری بنی اس کے بعد 1991 میں پردان منتری بنی پھر 1980 میں پردان منتری بنی جہاں تک میری جو جانکاری ہے تین بار پردان منتری رہتے ہوئے شاندار طریقہ کا نیترت ہو دیا ہے ہانی ٹرپ ماملے میں ایک اور خلاصے کے بعد گرہ منتری بالا بچن نے کہا کہ سرکار کی منشاہ بلکل صاف ہے جو بھی اس میں شامل ہے ان کے خلاف کڑی کاروائی ہوگی یدی ہماری ارادوں میں کوئی خوٹ ہوتی تو ماملے میں FIIR ہی نہیں ہوتی کانون سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے کوئی بھی دوشی نہیں بچ پائیں گے بلکل بلکل کاروائی ہوگی دیکھیں اگر جو بھی اس میں شامل ہے ہم پہلے دین سے بولتے آ رہے ہیں اگر ہمارے ارادے اس پس نہیں ہوتے اور ہمارے ارادوں میں اگر کئی خوٹ ہوتی تو FIIR ہی نہیں ہوتی جو جو بھی اس میں جو شامل ہے دیکھیں میں ہمیشہ اس بات کو بولتا ہوں کہ کانون سے بڑھ کر اور کانون سے بڑھا کوئی بھی بیکتی نہیں ہے اور کانون کے بہت لمبے لمبے ہاتھ ہے اور کانون سے کوئی بچ نہیں پائے گا اور ابھی تو مدبردیس میں کانون کا پالن کرانے کا نیترات مانی مقبنتی آدھانی کمل نا جی کے پاس ہے تو اس پہ کاروائی ہوگی اور ہم لوگ اس پہ بلکل جو بھی شامل ہوگو ان کے خلاب سکت کاروائی کریں گے کوئی بھی دوشی بچ نہیں پائیں گے ہماری کاروائی سے پولیس کے سابتہیک افکاش پر کہا کہ پورا مسودہ بن کر تیار ہو چکا ہے جلد ہی پولیس کو سابتہیک افکاش ملنے لگے گا سابتہیک افکاش دینے کا کمپلیٹ ہماری کاروائی ہو چکی ہے سٹارٹنگ میں کچھ کیا تھا تو اس میں کچھ کمیاں چھوٹ گئی تھی لیکن اب کاروائی پوری کمپلیٹ ہو چاہ چکی اور بہت جلد ہم اس کو مورتروف دیں گے